بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویل ویشئر سیفر احمان کا سلام آج بہت آہم خبریں کچھ نئی کچھ پرانی اور کچھ میں ترمیم ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے بہتر سوچا کہ میں آپ کے سامنے آ کر آپ کو گائیڈ کروں تاکہ آپ اسی کی مطابق کوشش اور محنت کریں تو محنت مائی ڈیئر ویل ویشئر وہ ضرور کرنی ہے اس میں آپ نے کبھی بھی سوچ نہیں ہونا لیکن ایک سب سے بڑی جو خبر ہے سب سے پہلی خبر ہے وہ ایج ریلیکسیشن کے بارے میں میں نے اپنے سورسے سے کنفرم کیا ہے کہ ایج ریلیکسیشن جو ہے اس کے بارے میں جو ایوان بالا ہیں ہمارے جو ہمارے لوگ ایڈ دہ ہیل مفافیرز ہیں جیسے چیف سیکٹی ہیں سی ایم صاحب ہیں تو ان کے درمیان اب یہ ڈسکشن چل لئی ہے کہ ایج بڑھا دی جائے اور جنرل ایج ریلیکسیشن دی جائے اور وہ بھی چالی سال تک دی جائے تو ابھی مائی ڈیئر ویلویشن یہ خبر ہے کنفرمڈ خبر تو ہے لیکن اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو اور یہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ پچیس تک اکر تیس دسمبر دوزار پچیس تک یہی ایج رکھی جائے اور بعد میں اگر حلاغ بہتر ہوں تو پھر یہ ایج ریلیکسیشن کی فیور جو ہے یہ ختم کر دی جائے خصوصا میرے ایجوکیٹرز کو اس میں بہت فائدہ ہوگا تو سب سے پہلی اور پکی خبر یہی ہے اور دعا کریں کہ ایسا ہو ہم نے جو روز شورد مچایا ہوا ہے اور ہم روز جو اپیل کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں شورد بھی مچاتے ہیں آپ لوگ بھی شامل ہیں تو ایرم بٹسہبہ نے بھی چینل منایا ہوا ہے وہ بھی اپنے جگہ پہ خوب منت کر رہی ہیں تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو اچھا اچھے کی ہی رکھنی چاہیے آپ کو کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کریں دوسری آئیم خبر تحصیل دار کے حوالے سے ہم آئی ڈیئر ویلویشر تحصیل دار کا سلیبرز چینج ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ حقائق تھے کہ بورڈ آف ریونیو والے چاہتے ہیں کہ انہیں جلد پیپر مل جائے اور سوری جلد فائنل لسٹ مل جائے اور جلد پیپر ہو جائے تاکہ جو ان کے تحصیلیں خالی پڑی ہیں ان میں تحصیل دار پہنچ جائیں اگر سبجیکٹیو رکھنے ہیں تو پھر اس کو چیک کرنے میں دو مہینے لگ جانے تھے تو اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ایکٹ کا پیپر شامر رکھا جائے جس میں ریونیو ایکٹ نائنٹی سکسٹی سیون ہے جس میں ٹینینسی ایکٹ ایٹی تھری ہے جس میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایٹین نائنٹی فور ہے اور دوسرا جو ہے اس میں انگلیش جی کے اور کمپیٹر کو ملا کر ایک پیپری بنا دیا جائے اور نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح ان کے ذہن میں آ رہی ہے ابھی فائنل نہیں ہے کہ جی کے ففٹی ماسکہ ہو جائے انگلیش ٹونٹی ماسکہ ہو جائے اور کمپیٹر ابتدائی انفرمیشن جو ہیں جس میں آپ ایکسل وغیرہ لرن کرتے ہیں جس میں آپ بیسک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جس میں ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو اس قسم کا بیسک نالج جو کہ فرسٹ ایئر یا میٹرک لیول کا ہے وہ آپ کو ضرور ہونا چاہیے تو دو پیپر بنیں گے اور دونوں ہی ایپسی کیو ٹائپ ہوں گے تو ایٹس آل سو اگریڈ نیوز فار مائی ویل ویشر آپ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے تیسری اہم خبر یہ ہے کہ کنال پٹواری کا پانچ کو نہیں ہو رہا بارہ کو ہونے جا رہا تھا لیکن ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ بارہ کی ڈیٹ بھی آگے بڑھ رہی ہے کچھ مسائل اتنے ہیں پیپی ایسی کے کچھ معاملات اتنے الجی ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بارہ کو بھی نہ ہو تو ایٹس آل سو گوڈ اپرچنیٹی کہ آپ کو ایک ہفتہ یا دو ہفتے اور مل جائیں گے تو دیس آل سو گوڈ نیوز فار مائی ویل ویشر اور بہت بڑی خبر ایک سائز انسپیکٹر کی جس کے آپ دیوانیں ہیں جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے تو اس کی ریکوزیشن پہنچ چکی ہے اور الحمدللہ دو ہفتے تک امید ہے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی آپ کو اس کے حوالے سے محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے ان کی سیٹوں کی تقسیم جو ہے وہ لاہور کے لیے جو بھی ان کے چار سیکٹرز ہیں تھرٹی فور سیٹس ہیں گجرانوالا کے لیے الیون ہے راولپنڈی کے لیے ایک ہے فیصل آباد کے لیے نائن ہے تو اسی طرح بہاولپر کے لیے آٹھ سیٹے ہیں اور سرگودہ کے لیے چھے ملکان کے لیے پانچ سائی وال کے لیے تین اور ڈی جی خان کے لیے دو اور ایک وہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹل نائنٹی سیٹس ہیں اس میں بھی میں نے خبر سنی تھی کہ ایک اور جو ہے ان کا آفیس کھولا جا رہا لاہور میں بلکہ آگے ہی ہے جو ڈی ہے اس میں شاید کچھ زیادہ لوگ رکھنے پڑے تو دس بانہ سیٹیں بڑھ بھی سکتی ہیں لیکن فیلال نائنٹی ہی سیٹس موجود ہیں اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایج تھرٹی اور تھرٹی تری ہے اور آپ کی جو کالفیکیشن ہے وہ گریجویشن ہے تو دس ایز فار یو ٹو پرپیر یورسیل سپیشل ایجوکیشن کی جو سیٹس ہیں ایجوکیٹر کے علاوہ جو بھی ہیں اس میں سپیشل ایجوکیشن کی ڈگری ہونا ضروری ہے تو میرے جو مختلف سبجیکٹ کے ماسٹر ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے سپیشل ایجوکیشن کی ڈگری ہے اس میں بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہوا تو یو کین اپلائی فار دیڈ تو یہ میڈی اور میلویشن آپ کے لیے کچھ خبریں جو کہ بہت اہم تھی جو کہ میرے لئے ضروری تھا کہ آپ تک پہنچائی جائیں لیٹریری مومیلائیزر کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو ہنوز دلی دورست والی بات ہے کہ ابھی کوٹ کا ڈیسیئن نہیں ہے ریکوزیشن واپس جا چکی ہے اور پی پی ایسی ریکوزیشن تب ہی واپس لے گی اگر کوٹ کا ڈیسیئن آ جاتا ہے تو اچانک ویسے سٹے نہیں ہے لیکن پی پی ایسی کی نیت اس معاملے میں نہیں ہے کتنا جلدی کچھ کیا جاتا ہے